التمش مہر علی خان سے کہے گا کہ فیکٹری اور جائداد کے کاغذات اس کے نام کر دے ورنہ وہ اسکا کو اس گھر میں خوش نہیں رہنے دے گا اور رتبہ کی زندگی کو بھی حرام کر دے گا وہ یہ بھی کہے گا کہ اسکا اگر خوش نہیں رہے گی تو رتبہ بھی خوش نہیں رہے گی دونوں کی زندگی کو اجیرن کر دے گا مہر علی خان اپنی بیٹی کی خوشی کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہے وہ ساری جائداد اس کے نام کرنے کے لیے بھی تیار ہے لیکن وہ التمش جیسے انسان سے اس کو بچانا بھی چاہ رہے ہیں اس بات کی خبر رونک جہاں کو مل جائے گی وہ اسکا سے کہے گی کہ وہ پتہ کرے کہ کس کاغذات کے بارے میں بات ہو رہی تھی اسکا اس بات کیا پتہ چلانے کے لیے کوشش شروع کر دے گی وہ کمرے میں بند ہو کر اس علماری کو کھولے گی جس کو ہر وقت التمش بند رکھتا ہے جیسے ہی وہ علماری کھولے گی کاغذات باہر آ جائیں گے ابھی وہ ان کاغذات کو دیکھی رہی ہوتی ہے کہ التمش گھر آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ کمرہ کس لیے بند ہے میری موجودگی میں اس کمرے کو بند نہیں ہونا چاہیے جب وہ زور سے دروازہ کٹ کٹ آتا ہے اسکا دروازہ کھولتی ہے تو اسے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کاغذات کو دیکھ رہی تھی وہ اسکا کو تھپڑ مارتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے معاملات میں دخل اندازی کی تو تم اس گھر میں نہیں رہ سکو گی اسکا روٹ کر اپنی ماں کے گھر چلی جاتی ہے جہاں اس کی بہن اسے کہتی ہے کہ اگر تم رتبہ سے حسد اور جلن کو چھوڑ دو تو تم بھی التمش کی زندگی میں کوئی مقام حاصل کر سکو گی تم اس کی زندگی میں بھی مقام حاصل نہیں کر سکی ہو تو اسکا کو ان باتوں پر غصہ آ جائے گا وہ اپنی بہن کو بھی تھپڑ دے مارے گی خرشید اور رتبہ بھی اپنی زندگی میں اب خوش نظر آ رہے ہیں اب وہ اپنی نئی زندگی شروع کر چکے ہیں رتبہ بھی اب مطمئن نظر آ رتبہ بھی اب خرشید سے محبت کرنا شروع ہو چکی